السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ایٹ یونٹ نمبر فور ہے ٹینتھ کلاس انگلز کا فرسٹ ایٹ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آور لائفز تو ہم سب کو زندگی میں مطلب لائفز میں کسی نہ کسی وقت ضرورت پڑتی ہے مدد کی ضرورت پڑتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے ایٹ ٹائمز ان آور لائفز ہماری زندگیوں میں کبھی کبار ہمارے ساتھ ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی کبار ہم زخمی ہو جاتے ہیں ہرٹ ہو جاتے ہیں جب ہم انجرد ہو جاتے ہیں جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں اور سڈنلی یا اچانک become unwell یا کبھی بیمار ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے someone who knows کوئی ایک جو جانتا ہو what to do کیا کرنا ہے یہ آرزی اور فوری مدد ہے this timely assistance comprising simple medical techniques this timely یہ جو وقتی ہے this timely assistance یہ جو وقتی مدد ہے جو سادہ سے تیبی طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے medical techniques یہ تیبی طریقے سادہ تیبی طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے is most critical to the victim and is یہ جو victim ہوتا ہے جو شکار ہوتا ہے اس کے لئے بہت serious ہوتا ہے critical ہوتا ہے life saving جان بچانے والا ہوتا ہے یہ جو help ہوتی ہے یہ جو first aid ہوتی ہے any lay person can be trained to administer first aid کوئی بھی عام آدمی trained کیا جا سکتا ہے first aid کو administer کرنے کے لئے چلانے کے لئے this first aid can be carried out using minimal equipment یہ جو first aid ہے یہ چھوٹے سے علات مطلب چھوٹے چھوٹے علات سے اس کو چلایا جا سکتا ہے first aid knowledge ranges from taking care of guts to deal with an unconscious victim یہ جو first aid knowledge ہے first aid کی جو معلومات ہے وہ اس کی range کہا تک ہے from taking care of cuts یہ جو چھوٹے چھوٹے خراشیں آ جاتی ہیں cuts آ جاتے ہیں وہاں سے لے کر to deal with an unconscious victim جو بے ہوش والا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ deal کرنے کے وہاں تک اس کی first aid کی وہ ہوتی ہے treatment تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم دوسرا پڑھیں گے cuts and scraps